یہ تو پیٹی آئے والے ان کے الزام لگاتے ہیں کہ مراد راس اور آپ آپ کا نام لیتے ہیں کہ فیاضل حسن چوہان صاحبی ان واقعات میں ملوث تھے نوامائی کے واقعات میں کہتے ہیں کہ انہیں کلین چٹ مل سکتی ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں مل سکتی ہے یہ الزام یہ جو آپ پر لگاتے ہیں آج میرے خیال سے آپ اپنی دل کی بات کر دیں کہ کیوں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں آپ لوگوں کو بقاعدہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہمیں کوئی کلین چٹ نے ملی ابھی تک ہم پیشیاب ہوت رہے ہیں ابھی تک پیشیاب ہوت رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز ڈاکٹر فیزا میں نے کل بھی ایک شو میں کہا آج آپ کے شو کے ذریعے سے بتا دوں حامد میر کے ساتھ میری ایک بڑی پرانی مخاصمت ہے مخاصمت پاکستان کی خاطر ہے کہ اس نے پاکستان سے بے وفائی کرتے ہوئے جناب اپنے باپ کے نام کا جناب اس نے حسینہ واجد سے فرینڈز آف ڈا لیبریشن آف بنگلہ دیش کا ایوارڈ لیا یہ سریعہ پاکستان سے بے وفائی اور غداری تھی وہ ایک ایشو تھا جس کے وجہ سے میری پرانی اس سے بخاصمت چل رہی ہے اس نے نو مائی والے دن رات کو آٹھ سے نو اس کا شو تھا ساڑے آٹھ بجے آٹھ پینتیس پہ اس نے اچانک جناب ساری گفتبو سے ہٹ کے میرے بغز میں مجھے پارٹی میں گندہ کرنے کے لیے ایک حرکت کی لیکن وہ پوری زندگی کے لیے گوائی بن گی اس نے کہا یہ دیکھیں آج بہت بلندر ہوئے آج بہت فتنے فساد ہوئے آج پی ٹی آئی نے بڑا ظلم کیا ریاست کے اوپر ریاستی داروں کے اوپر لیکن پی ٹی آئی کا ایک لیڈر تھا جس نے بڑی زمداری کا ثبوت دیا آئیے میں آپ اس سے دکھاتا ہوں اس کی ویڈیو اس نے جناب ریالٹو چوک میں اس نے میں ویڈیو دکھائی پہلا ایک لعرہ لگا فوج کے خلاف دوسرا لگا میں نے منع کیا لیکن میں صورتحال سمجھ گیا کہ یہاں پر لوگ کے جذبات اور اندر غیر بلکی طاقتوں کے اور غیر بلکی جنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ماب میں جب انہوں نے لگا تار دارے بازی شروع کی میں ریالٹو چوک میں اس مجمع سے نکلا نکل کے نیچے جناب راولپنڈی میڈیکل کالج بکارنسا کالج کی طرف گیا راولپنڈی میڈیکل کالج کے گیٹ سے میں نے گاڑی کروائی اور میں واپس جناب اپنے گھر کی طرف ٹوٹل ایکٹیویٹی اور اس نے پھر میری وہ ویڈیو دکھا کے بظاہران اس کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ آج میں فیاض چوہان کو انتہائی گندہ کر دوں گا اس کی پارٹی کے اندر یہ موت کھانے جوگا نہیں رہے گا لیکن وہ قیامت تک میری گواہی بن گئی کہ فیاض چوہان نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا اس نے کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی توڑ پھوڑ گندہ گرتی پتباشی نعرے بازی اسٹیپشمنٹ کے خلاف فورس کے خلاف آئی ایس ای کے خلاف ریاست کے خلاف وہ نہیں کھڑا ہوا جناب ہماری تو یہ پارٹیسپیشن تھی اب اس سے آگے ہماری جان تو نہیں چھوٹی چودہ پرچے جھیل رہے ہیں اس بانی تحریک انصاف کی منافقت اور اس کی جناب دونبری اور اس کی ٹکے ماری کے سنے میں آج تک ہم بھگت رہے ہیں اسزاد دہشت گردی کی دالتوں میں بھگت رہے ہیں ہم بھگت رہے ہیں چھوٹے پرچے ہمارے پر ہوئے لیکن کہنے کا مقصد ہی ہے ہمارے مشہدے سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سٹریٹیگی یہ تھی کہ آخری چھے مہینوں میں بانی تحریک انصاف نے ہر ڈسٹرک کے اندر پورے پاکستان میں اپنے چن کے چھ سات آٹھ مخصوص قومی صوبائی عددار یا قومی اور صوبائی سبلی کے ممران اور وزیر وہ اس سے رکھ لیا تھے جن کی نہ کوئی سوچ تھی نہ کوئی فکر تھی نہ کوئی ایڈیالوجی تھی وہ انور مسعود صاحب کی ایک گزل ہے جناب وہ رحمہ اور چودری والی اس کے جو رحمے کا کردار ہوتا نا اس منٹیلٹی اور اس طرز عمل کے وہ سارے لوگ ہوتے تھے انہوں نے رکھے ہوئے تھے انہی کو یہ ساری اسٹرکشن دیتے تھے میری طرح کا ذاتی سوچ رکھنے والا یا کوئی ایڈیالوجی رکھنے والا اس کو انہوں نے کھڑے لائن لگایا ہوا تھا اور میں اکیلا نہیں تھا اس طرح کے بیسیوں اور تھے لیکن پنڈی اور مرکز کے حوالے سے مجھے انہوں نے پڑکل کھڑے لائن میں کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوتی تھی اب پنڈی سے کیا تھا پنڈی سے صداقت عباسی تھا پنڈی سے عمر طبیر بٹھ تھا پنڈی سے واسع قیون تھا پنڈی سے جناب یہ پوری ایک ٹیم تھی جناب ان کو انسٹرکشن تھی ساری مراد سعید جناب بانی تحریک انصاف سارے ڈائریکٹ تھے ہمیں تو صرف یہ ان کی طرف سے میسیج آیا تھا کہ جناب آپ نے فلا جگہ پہ مظاہرے میں پہنچ جانا ہے ہم تو ایک ڈسپلن کے تحت ایک سکسٹی ٹو سکسٹیزوی آرٹیکل کے تحت ہم سٹنگ ایم این اے ایم پی اے تھے وزیر تھے اس کی پابندی سترہ سال کی پارٹی کے ساتھ تعلق پر وفا دامے درمے سکھنے سمجھاتے رہے چلتے رہے چلاتے رہے لیکن ہم سے کوئی کسی قسم کی نہ کوئی مشورہ نہ کوئی چیزیں ہاں جن سے مشورے ہوئے انہوں نے پھر وعدہ معاف دعا بھی بنے ہیں یہ سارے کے سارے صداقت اباسی واسع قیون مباسی عمر تنویر بٹ یہ سارے کے سارے ہر چیز بتا کے آئے ہیں اور ایک چیز اور بتا دوں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور خوفی ایجنسیز کے پاس پاکستان کی سیولوں یا ملٹریوں ایک ایک چیز تیرہ مہینوں کی تحریک فساد فیل ارسکیوں کے پاس وجود ہے کس کس تو پہ مقوب بنائیں گے کس کس تو چیٹ کریں گے